موسیقی 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 اسلام دوستوں دوستوں ہم داخل ہو رہے ہیں چولستان یونیورسٹری آف فیٹرنری اینڈ اینیمال سائنسز بھاول پور یہ ہم تقریبا داخل ہو چکے ہیں وہاں ہمارے مختلف سیشنز ہیں جس میں ایک حلال فوڈ پروموشن پر اور جو میل سیشنز ہے وہ ہے چولستان کاروباری مواقعوں کی سرزمین چولستان این لینڈ آف اپورٹنیٹیز اگر ہم اداروں کی کارکردگی میں ان کی عمر اور وسائل کو بھی مدنظر رکھیں تو چولستان کی جو یو آس ہے وہ یعنی ہماری میزبان یونیورسٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم ایک جگہ پہنچ گئے ہیں ہمارا سیشن ہے مختلف جگہوں پر دیکھیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے اسپرینٹس ہیں وہ آریٹوریم کی طرف جا رہے ہیں مختلف جو مختلف جو مختلف جو مختلف جو مختلف جو بیس کی ٹلوں کو میدان کی شکل دے دی گئی ہے مختلف جو اور اب میدان باغوں میں تبدیل ہو رہے ہیں مختلف جو یہاں کبھی ساپ اور بچھو تھے وہاں دیکھیں پھول ہو رہے ہیں چوٹے چوٹے درخت ہیں وہ درختوں کی شکل میں آگئے ہیں جو کبھی پودے تھے کیونکہ ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے مگر بہت سارا کام ہو بھی جگا ہے دوہزار چودہ میں شروع ہونے والی یہ انیسٹری ابھی ایڈاٹی لیول سے اب جنہ سٹیج میں داخل ہو چکی ہے دوہزار چودہ میں شروع ہونے والی یہ انیسٹری اب جنہ سٹیج میں داخل ہو چکی ہے آپ کو اعتراف میں بہت ساری عمارت نظر آ رہی ہوں گی اور آگے کے سفر میں دیکھیں تو آپ کو ایڈو بلوکس ہے ہیں کینٹین ہے آڈوٹوریم ہے آپ دیکھیں لائبریری ہے سٹوڈنٹس کے فیسلیٹیشن سینٹر ہے سٹوڈنٹ کے لیے اور اوور ہے ٹنکی تو یہاں کی ماشاءاللہ پوری یونیورسٹی سے نظر آتی ہے پھر ہوسٹلز ہیں انیمل ہوسٹل بھی ہے باقی بہرحال رید بھی ہے اور گرمی بھی ہے لیکن اس وقت موسم اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارا لزبطن موسم بہار سے پہلے کا وقت ہے یہ ہمارا سیشن کی تصاویر ہیں ٹولستان لینڈ آف اپورٹونٹیز بزنس کیا ہے کاروبار کس کو کرنا چاہیے کون سے کاروبار کامیاب ہوتے ہیں اس علاقے میں یعنی چولستان کے علاقے میں بھاوتپور کے علاقے میں کیا کیا مواقع موجود ہیں کاروبار ناکام ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں نوجوانوں کو کس کاروبار میں ورکنگ کرنی چاہیے کاروبار اور ملازمت میں کیا کیا فرق ہیں کس میں کیا فائدہ ہیں کس کے کیا نقصانات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے وہاں ڈسکس کی بہت اچھا سیشن تھا بہت ایکٹیف پارٹسپینٹس تھے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے بھی اور جو فیکلٹی تھی انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ ڈسکی لی بہت جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں کی فیکلٹی کام کر رہی ہیں وہاں کی ٹیم کام کر رہی ہے لیڈرشپ اپنا رول ادا کر رہی ہے یہ یونیسٹری ہے اب کیونکہ سیشن کے بعد پھر ایک بریک تھا تو ہم نے پھر دوبارہ یونیسٹری کا چکل آیا یہ دیکھیں اطراف میں وہی بلڈنگز ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں اب بھی بہت بڑا علاقہ ہے جہاں جھاڑیاں بھی ہیں جہاں موزی جانور بھی نکلتے ہیں یونیسٹری کے جو تعلیم ہیں وہ تقریب پورے پاکستان سے آئے ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ اپنے اپنی زندگی کے لیے اپنے مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ مسجد کے بہار کی جگہ ہے اور یہ ٹنکی پوری یونیسٹری سے ہم نے کا نظر آتی ہے اور بہت اثر جو ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں کے جو تعلیم ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سفر کرتے ہیں کیونکہ ایک امارت سے دوسری امارت کے درمیان میں کافے بھی فاصلہ موجود ہے ڈیپارٹمنٹ آف مینیرمنٹ سائنسز جو ہمارے ہوسٹ تھے جو چیئر پرسن صاحب نے ہمارا ہمیں ہمارا کیر کی ویسے تو پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سفر رہتا ہے اس کونے سے سونے تک مختلف یونیسٹریز ہیں چیمبرز ہیں باڈیز ہیں بلاتی رہتے ہیں مختلف سیشنز کے لیے لیکن ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ضرور ہوتی ہے جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے یہ ہماری واپسی کا سفر ہے ایک اور کچھ اور اسٹیک فولڈرز ہیں جو کہ دوسری شہروں سے آئے ہیں ان کے ساتھ کسی اور جگہ پر میٹنگ ہے آگے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی تیانیاں بھی کرنی ہے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں باولپور جیسے ہم نے پہلے ہی بھی کہا ہے ایک بہت اچھی ساف ستری جگہ ہے یہ تاریخی جگہ ہے پر خلوص لوگ ہیں یہ ائرپورٹ کا رستہ جا رہا ہے اور اس کے عریب قریبی جیٹی روٹ یعنی پرانا جو ہے انیشنل ہائیوے بھی لگتا ہے بلکہ غالب ہم اس کے اوپر آنے ہی چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی خجور کے درخت ہیں آپ کا خجور کے درخت بلکستان کے مگران کے علاقے میں بہت نظر آئیں گے یا پھر سندھ میں رانی پور سے لے کے اور آگے تب خیرپور اور کوٹ ڈی جی اور روڑی سے ہوتے ہوئے اس علاقے میں آپ کا خجور بہت نظر آئے گی اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ اپنو اس چنل کا خیار رکھیں اللہ حافظ